موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حسنین رومی ناظرین اس وقت ہم روکس کردو کے ایک مقامی ہوتل میں موجود ہیں جس نے ہماری توجہ حاصل کرنے میں کافی کردار ادا کیا اس مقامی ہوتل میں جو سب سے زیادہ ہم نے کام دیکھا جو انٹیریئر کے حوالے سے ہے جو باقی ہوتلوں سے بڑا مختلف تھا وہ اس ہوتل میں مٹ ورک ہے یعنی چکنی مٹی سے کام کیا گیا ہے جو ہمیں باقی ہوتلوں میں دکھائی نہیں دیتا اس ہوتل کے آنر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم مزید گفتو کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی ویلکم سلام سر آپ مجھے اپنا نام بتائیے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیے اپنے بارے میں بھی آپ تھوڑا ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ تھوڑا شیئر کیجئے جی مینم راشد سمیہ ہے بیسکلی میں یہی سے بلونگ کرتا ہوں میری مردر ملکہ بلتسانی صاحبہ ان کی خدمات ہیں کافی اور مزید ہمیں اس ہوتل کے بارے میں بھی بتائیے جو ہم باہر سینٹر ہو رہے تھے ہمیں ایک کلچرل وائپ ہمیں آ رہی تھی ایک طرف آپ کو پرانے انٹیک دروازے بھی نظر آ رہے ہیں اور ہمیں بدہ کا سٹیچو بھی نظر آ رہے ہیں تو باقی ہوتلوں میں ہمیں یہ انٹیریر نظر نہیں آتا اور آپ نے کلچر کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے گلگت بلتسان کے لوگوں کو پرانے وقتوں میں سانس کی بیماری نہیں ہوتی اس کی یہی وجہ تھی کہ ہماری جو مٹی تھی مرڈ باک کی وجہ سے اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ گرمیوں میں اندر تھنڈا رہتا ہے اور تھنڈک میں اندر گرم رہتا ہے اس کے بڑے فوائد ہیں جو ہم اگنور کرتے جائے ہیں اگر آپ دیکھئے تو ایک کانکریٹ کا جنگل پھیل چکا ہے اس کڑدوں میں اچھا سر ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی ہے یہاں پر ہمیں میرے بیگرانڈ میں بدہ کا سٹیچو بھی نظر آ رہا ہے میں کئی ہوتل وزٹ کر چکا ہوں وہاں مجھے آج تک کوئی بدہ کا سٹیچو یا کوئی پکچر نظر نہیں آئی اس کی کوئی خاص وجہ کوئی لگاؤ ہے بدہ سے آپ کو جی بدہ جو ہے بیسکلی میں ایسے کروں گے جو بدمت ہے ہمارا جو بلتستان کا جو پاسٹ ہے وہ بدہ تھا ٹھیک ہے ہمارا آپ دیکھیں گے منٹھل میں اور کئی جگہوں پہ ایون چلاس میں بھی جو نکل رہا ہے ہمارا پورا اس ایریا کا جو پاسٹ تھا وہ بدہ تھا تو دس از لینڈ آف پیس یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیکو پیس ہو سکتا ہے مگر اس کی ریلیجیس وابستی کی صرف اس طرح ہے کہ بلتستان کا پاس جو ہے وہ بدہ تھا بہت بہت شکریہ سر آپ کا ڈسکور پاکستان کو ٹائم دینے کا ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی ڈسکور پاکستان سب سے پیارا پاکستان